بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جورڑ ایگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناؤلہ آپ سب کا ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زمیدار بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تل کی فصل کے مطلق چاندیک ٹپس دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آج کی ڈیٹ میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور تل کی فصل بڑی ہی بہترین کھڑی ہے زبردست کھڑی ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بوٹے ہیں اور آپ دیکھ سکیں یہ کیپسل لگے ہوئے ہیں بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں زبردست کیا وجہ ہیں کیا ٹپس ہیں ابھی یہاں سے اگر کیپسل لگنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تقریباً چھے فٹ تک جہاں تک پودا جائے گا یہ کیپسل لگتے جائیں گے اور ان میں بیج بھرتا جائے گا اور پیداوار اس کو کہتے ہیں بیج سے پچیس من تیس من فی اکڑ پیداوار تل تلی کی یہ ہم کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے پہلے تو چلو جو ہو چکا وہ ہو چکا میرے تو یہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے تل کھلے ہیں زبردست کھڑے ہیں اگر اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے غلطیاں کی ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ تل کی جو فصل ہے وہ اچھے سے ہو سکے تین سے چار ٹپس میں آپ کو دوں گا آپ نے ضرور یہ ویڈیو دیکھنی ہے لازمی دیکھنی ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پودے کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ تقریبا بڑے اچھے کیپسل لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دو یہ کھڑے دو یہ دو یہ دو یہ اور دو اس کے اوپر یعنی کہ جیسے جیسے پودا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کیپسل لگتے جاتے ہیں دو چار چھے آٹ دس دس لگ چکے ہیں اور ابھی تقریبا ایک بلشت کا پودا اس سے اوپر یہ جو شاخ نکل رہی ہے یہ نہیں شاخ ہے ایک بلشت کا پودا نہیں ہوا یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے پیارے زبردست کھڑے ہیں آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے علاقے میں بارش وغیرہ نہیں آئی اور تیلوں کا رنگ جو ہے پہلا پانی آپ نے جو ہے اس کو جتنی دیر سے ہو اتنی دیر سے لگانا ہے یعنی کہ اگر پندرہ سے مہینہ نکلتا ہے پندرہ دن چھوڑ کے آپ مہینہ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں جب تیل کا رنگ پودے کا رنگ پیلا پڑھنا شروع ہو جائے تب آپ نے پانی لگانا ہے اور پہلے پانی میں یہ میں آپ کو ٹیپس دے رہا ہوں آپ نے لکھ لینی ہے پہلے پانی میں اگر آپ کے تیل کا اگاو اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آدھی بوری نیٹرو فاس جو ہے فی ایکر کے حساب سے آپ نے دینی ہے جس سے آپ کی پودے کی جو گروت ہے وہ زبردست ہو جائے گی اور آپ نے جو تیل تیلی کی فصل ہے اس کو آپ نے کوئی سپریو وغیرہ نہیں کرنا یہ دوسری ٹیپس ہے میں آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ سپریو کریں گے یہ دیکھیں تیلہ تو ہے تیلہ تو نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھا سکھوں یہ دیکھیں بلیک بلیک سا تیلہ یہ تیلہ وغیرہ ہے لیکن اس کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ قدرت خود دیتی ہمیں اللہ رب العزت نے خود نکالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست کیڑے جو اس تیلے کو کھاتے ہیں یہ ادھر بھی میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں یہ ابھی اس تیلے کو کھا رہے ہیں یہ نقصان والی ہے چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز نقصان والی ہے لیکن آپ اگر اس سٹیج پہ کوئی سپریو کریں گے یہ نازک سی فصل ہوتی ہے تو اس کے پودے جو پتے جو ہیں ان پہ اثر ہوگا آپ نے اگر کوئی گاندھ وغیرہ والی سپریو کرنی ہے اگر آپ کے کھیت پہ زیادہ تیلے وغیرہ کا یا زیادہ کیڑے وغیرہ کا کیڑی وغیرہ کا اور سنڈی وغیرہ کا حملہ ہو چکے ہیں تو پھر آپ نارمل ڈوز رکھ کے سپریو کر سکتے ہیں اگر آپ نے گاندھ وغیرہ والی سپریو کرنی ہے تو بلکل نہ کریں بھئی آپ ایسے کریں کہ گاندھ خاتمے کے لیے آپ گوڑی کر دیں وہ بہتر ہے بہترین چیز ہے اگر آپ اپنی تیل کی فصل ابھی بچانا چاہتے ہیں یہ مگلی ویڈیو آنے والی دیکھئے گا اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیل تیلی کی فصل کے لیے اور احتیاطی تدبیر کیا کر سکتے ہیں